یہودی صدیوں سے دجالی حکومت کے قیام کے لیے کوشہ ہیں اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا یہ کر گزرے اور آج تک اسی روش پر قائم ہیں اسلام علیکم ناظرین بدنامہ زمانہ یہودی پروٹیکولز کو بے نکاب کرنے کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے یہاں آغاز میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرے ممالک پر اپنے اقتدار کی حوث کو جائز قرار دینے کے لیے سہونی ارضِ مہود کی حدود کے بارے میں تحریف شدہ توریت میں موجود جالی باتوں کو حتمی دستاویز قرار دیتے ہیں روشہ گارودی کے خیال میں سہونی حکومت کی فوجی پالیسی کا حدف صرف اسرائیل کا دفاع نہیں بلکہ خطے کے عرب ممالک کو توڑنا اور شکست دینا ہے بن گوریان اور دیگر سہونی منصوبہ ساس اسی سوچ کو عملی جمع پہنانے کے لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے مستقل سرگردار رہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اسی سوچ کا شاخصانہ ہے اسے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور عرض فلسطین کے تنازع کے تناظر میں دیکھئے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر یہودیوں کی سرپرستی کا ذمہ عملاً امریکہ نے اپنے سر لے لیا یہ سرپرستی آج تک جاری ہے ٹرمپ کے دور میں تو یہ بلندی کی انتہا تک مہن چکی ہے انیس سو تئیس میں نیو یارٹ کے ایک ہوتیل بالٹی مور میں امریکی سہونیوں کا ایک جلاس منقد ہوا اس اجلاس میں ڈیوڈ بن گوریان کی جانب سے تجاویز پیش کی گئی نمبر ایک یہودیوں کی فلسطین کی جانب نقل مکانی کو یقینی بنایا جائے نمبر دو یہودی فوج کی تشکیل نمبر تین پورے فلسطین کو یہودی ملک میں تبدیل کرنا امریکی سہونیوں کی تنظیم کی جانب سے منظور شدہ قراردات کے بعد امریکی صدر ٹرو مین نے برطانوی وزیراعظم کو ایک خط لکھا جس میں یہودیوں کی فلسطین میں نقل مکانی کو آزادی دینے اور ان کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا ناظرین اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے امریکہ کا سہونی حکومت کو تسلیم کرنا عالمی ضمیر پر ایک تمانچہ تھا سہونی حکومت کے اعلان کے فوراں بعد امریکی صدر ٹرو مین نے اسے بازابتہ طور پر تسلیم کر کے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد فوجی اور اقتصادی امداد کا سیل روان امریکہ سے اسرائیل کی جانب بہنے لگا سہونیوں نے اپنی حکومت کے اعلان کے فوراں بعد فلسطینی مسلمانوں پر ان کی اپنی ہی سرزمین تنگ کر دی اور یہ اجنبی بلکہ دجالی سہونی ارض مقدس کے جالی مالک بن بیٹھے اہد حاضر میں ان دجالی پروٹوکولز کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں دجالی پروٹوکولز کو نافذ کرنے کے لیے سہونیوں نے نائن الیون کے بعد طاقتور فوجی افسروں سیاستدانوں میڈیا انڈسٹری کے مالکوں بینکرز اور سیلیبیلٹیز کی خدمات حاصل کرنی جن کی لگام مزید چالاک و ایار یہودیوں اور ان کے مغربی اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے جو مسلمانوں کو محکوم بنانے کے درپے ہیں اور دہشتگردی کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں مسلم ممالک کو مزید کمزور کرنے کے لیے دہشتگردی کرواتے ہیں تاکہ ان کی من پسند حکومت قائم ہو سکے ناظرین یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے اس سیریز کا پارٹ فائیو ملاحظہ فرمائیے اس وقت عالمی یہودی میڈیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے خلاف برین واشنگ کر کے یہودی مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے اس دجالی میڈیا سے قومی ذرائع بلاغ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے